علیم علی بھائی سب سے پہلے تنویر احمد بھائی آئے تھے جرمنی سے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے دین کی طرف آنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی مشورہ دے دیں خدا دانا جے کام نہ کریو دیکھیں اس طرح کے بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری اکیڈمی میں بھی آتے ہیں میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح کی غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات کے ساتھ یہ دنیا چلنے کی نہیں ہے یہاں پر بھی جن لوگوں کو پولٹکس کی سمجھ نہیں ہوتی بچارے ٹین ایجرز ہوتے ہیں جذبات کے ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ ان ٹین ایجرز کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے کہ آئی ایم ایف سے آپ کہہ دیں کہ ہم نے کرزہ واپس نہیں دینا اگر وہ کرزہ مانگیں تو اگو پھر کہنا جائے کہ آیا جے غوری آیا جے فلانا میرے بھائی اس طرح کرنے سے دنیا میں نظام نہیں چلتا رزق حلال جو ہے یہ بیسک نیڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسنکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں دروشی پڑھنے سے کسی کہاں پیٹ نہیں بھار جاتا اللہ کی حمد کرنے سے کسی کی پیاز نہیں بھج جاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتھر باندنے پڑے فاکے کرنے پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھانا کھایا کرتے تھے ان ساری چیزوں کو مینج کرنا ضروری ہے اگر آپ پاکستان واپس آ جائیں گے اور اپنے آپ کو بالکل اس کام کے لیے وقف کر دیں گے بغیر اپنے رسورسز کو مینج کی ہوئے تو آپ زیادہ عرصہ چل نہیں سکیں گے ایک تو رسورسز کا مینج ہونا ضروری ہے دوسرا آپ کے پاس دنیاوی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے اندر یہ کمپیٹینسی پیدا کرے کہ آپ دور حاضر کے ایشیوز کو سمجھ سکیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کمیونکیشن سکل آپ کے اندر آئے اس کے لیے کونفیڈنس بڑا ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم کی برکت سے کونفیڈنس آتا ہے پلس جب آپ کے پاس اس طرح کی کولیفکیشن ہوتی ہے تو جب بھی کوئی شخص آپ سے بات کرتا ہے تو وہ بھی آپ سے بات کرتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور پھر آپ کی بات کا روپ بھی ہوتا ہے آج لوگ ہماری بات کیوں سن رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے ایک اچھی پوسٹ کے اوپر یہ رہ چکے ہیں اور پھر کمپیرٹیو نالیج ہے یہ تمام چیزیں جمع ہو کے یہ بات پہنچ دی ہے جذبات کے ساتھ تو معاملے نہیں چلتے میں نے بھی اگر اب ریٹائرمنٹ ڈی ہے تو آلموسٹ پندرہ سال کی سرویس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوا اور اپنے رسورسز منیج کرنے کے بعد لہذا اس طرح کی جذباتی باتیں چھوڑیں ابھی اپنی تعلیم کے پر توجہ دیں پیرلل میں آپ علم حاصل کریں میرے جتنے یہ مسئلہ نمبر کے لیکچرز رکارڈ ہوئیں سب کے سب میرے جواب کے دوران ہے پار ٹائم میں نے بجائے دوسرے نوکری کرنے کے اللہ کی نوکری اختیار کی اور ہمیشہ اللہ سے دعا کی کہ منہ فل ٹائم جواب کے لیے اللہ تعالی رکھ لے اللہ تعالی نے قبول کر لی لیکن وہ اس قبولیت سے پہلے میرے وہ سیکنڈوں لیکچرز ہیں جو میں نے جواب کے دوران پیرلل میں اتنی ایفٹ پوٹ کر کے رکارڈ کروائے اور اسی سے دعوت کا کام پھیلنا شروع ہوا الحمدللہ تو آپ اس طرح کا ارادہ ترک کریں وہاں رہ کے بھی آپ اچھے مسلمان بات سکتے ہیں آج کل تو دعوت کا کام جو ہے وہ ٹوٹلی ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ فیزیکلی دعوت کا کام کرنا اپنے آپ کو ون ریبل کرنا ہے جذباتی قسم کے مسلمانوں سے بچنا بھی ضروری ہے آپ کو کافروں سے خطرہ نہیں ہے مسلمانوں سے بہت خطر ہے آن لائن کام کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ فیزیکلی انٹریکشن نہیں کرنا پڑتا تو وہ کام آپ جرمنی میں رہ کے اس سے بہتر کر سکتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکنومیکل پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ آکے آپ کوئی اگر آپ کے پاس سرمایہ بھی ہے تو آپ کوئی اچھے طریقے سے کاروبار والا معاملہ کر سکے زیادہ زیادہ آپ کو کوئی بشورہ دے گا تو پروپرٹی کے کام میں آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں اس کے لیے پھر آپ کو بہت بڑی انویسمنٹ چاہیے کہ آپ مارکیٹ خرید لیں ایسی کچھ دو چار مکان خرید لیں جن کے رنٹ سے آپ اپنی گزر پسر کر سکیں پھر اپنے معاملات چلائیں کاروبار یہاں تو امانداری کے ساتھ کرنا almost impossible ہے as compared to یورپ اور امریکہ کے باقی ہم بہت خوش ہیں جو ہمارے دوسرے overseas مسلمان ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں بھی کاروبار زندگی چل رہے ہیں ان کے ریمیٹنس کی وجہ سے جو یہاں پہ بھیجتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بری صورتحال ہو چکی بھی ہے دعائی کرتے ہیں اس قوم کے لیے اس کے بڑوں کے لیے کہ ان کو اللہ توفیق دے کے positively اس نیشن کو آگے لے کے چلیں جی next آپ 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 موسیقی